کسی جماعت کے ساتھی نے سوال کیا ہے کہ جماعت جو ہے اب دو حصے میں تقسیم ہو گئی ہے ایک شورا والی جماعت ہے ایک امارت والی جماعت ہے تو شورا والے کے بارے میں میں کیا کہنا چاہتا ہوں مطلب میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا کہنا ہے آپ کا شورا کیا ہے عوام جاننا چاہتی ہے کہ شورا کہتے کسے ہیں مجلی سے شورا کسے کہتے ہیں یاد رکھیں شورا جو ہے اصل میں مشورے سے بنا ہے مشورا اور مشورا کرنے والی جو کمیٹی ہوتی ہے چند افراد دس بارہ پندرہ افراد یا جو بھی جتنے بھی اس میں ممبر ہیں افراد ہیں ان کی جو مجلس ہے اسے مجلس سے شورا کہتے ہیں یعنی مسورا کرنے والی مجلس مسورا جو حضرات کریں گے ان مجلسوں میں جو سریک ہوتے ہیں جو اس کے ممبر ہیں ان کو مجلس سے شورا کہتے ہیں شورا مسورے سے بنا ہے اور مسورے کو غلط کہنا یا قرآن و حدیث کو غلط کہنا ہو جائے گا میں مسورا یعنی شورا کہتا ہوں کہ بلکل صحیح ہے شورا بلکل یاد رکھا ہے میں ایک دوسری کی تردید نہیں کرتا ہوں میں صرف سورا کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شورا ہے کیا عوام جانتے نہیں ہیں شورا کو کہتے ہیں کہ شورا غلط ہے شورا حق نہیں ہے شورا غلط ہے شورا ہم شورا کو مانیں گے نہیں یاد رکھو شورا کہتے کسی ہیں وہ تجھ سمجھ لو تم شورا کے کیا مانے ہیں شورا کے مانے جانتے نہیں ہو کہ شورہ کسے کہتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ شورہ کو مانی ہے نہیں شورہ غلط ہے یاد رکھیں شورہ کے بارے میں آتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ قرآن کی آیت ہے یہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 آیت نمبر 169 میں سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مسورہ کیجئے اہم کاموں میں آپ ان سے مسورہ کیجئے مسورہ کرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے وہ بھی آپ علیہ السلام کو جو تمام امت کے لئے رحمت ہیں ان کے لئے بھی اللہ تعالیٰ مسورہ کرنے کا حکم دیتا ہے ایک آیت میں آتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ کہ مسلمانوں کے جو کام ہے ان کا اہم پاکام مشورے سے تیہ ہوتا ہے قرآن کا حکم میں مسورہ اور حدیث میں آتا ہے اَنَا بِيْهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَهُمْ قَالُ مَا رُعَيْتُ أَهْدًا قَدْتُوا كَانَ أَكْثَرَ مَسُونَةٍ لِي أَصْحَابِ مِن رَسُولِ اللَّهِ سَلَّمْ مُسْنَدْ احمد میں حدیث نمبر اٹھارہ ہزار نو سو اٹھائیس پر یہ حدیث آپ کو مل جائے گی کہ آپ علیہ السلام سے زیادہ مسورہ کرنے والا صحابہ اکرام کہتے ہیں اور حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام صحابہ اکرام سے بہت زیادہ مسورہ کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام سے زیادہ مسورہ کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا ہوں میں حدیث ابو حریرہ بتاتے ہیں یاد رکھیں اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ ہم مسورہ کو مانیں گے نہیں مسورے میں بھلائی ہے بہت ساری روایتیں موجود ہیں مشورے کے بارے میں اسی لئے مسورے کو غلط نہیں کریں مشورے کو شورہ کو غلط کہنا یعنی مشورے کو غلط کہنا ہو جائے گا کیونکہ شورہ والے مسورہ شورہ مشورے سے ہی بنتا ہے یعنی شورہ اصل میں وہ کمیٹی ہے جو مشورہ کرتی ہے اسے مجلس شورہ کہا جاتا ہے گوھر کریں گے تو بات سمجھ جائیں گے اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ دا فرمائی اس چینل کو سسکرائب ضرور کریں اس کا طریقہ یہ ہے آپ یوٹیوب میں جہاں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے سسکرائب لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر دیں اور سسکرائب کے سائیڈ میں ایک بیل والا بٹن ہے اس پر بھی ایک بار ضرور کلک کریں تاکہ ہمارا جو نیا ویڈیو اپلوڈ کیا جائے اس کا میسیج آپ کے پاس پہنچ جائے اور اس چینل کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ضرور سیئر کریں اپنے دوستوں کو بھیجیں گروپ میں بھیجیں اور اس چینل سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں